حضرت شاہ محمد رمضان مہمی چالی کو تو گھوڑے تے بے کے دیلی تی جامعہ مسجد شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی شاہ ولیولا دے پتر شاہ عبدالرحیم دے پوترے انہیں پیچھے جا کے جمعہ پڑھ دے سا آپ نے صحابہ دی شام جمعہ تے بیان کی تی تی انگریز آگئے انہیں کہے بابا صدیہ بعد صحابہ دا ذکر کرنے ہو آج بھی کوئی صحابہ جا ہے چائدہ تے ایسی کہ مولوی پیر اس راہ تے چل دے جس راہ تے صحابہ چل دے انہیں یورپ دے جناب لہے کے ویزے تے جناب ون پمنے اپنے سوٹ تے ون پمنیاں پگڑیاں تے سوٹٹ بوٹٹ ہو کے تے چمک دی ہوئی یا تصمیح آتھے جرک کے تے جناب ایسے محول بنا کے چمک دی ہوئی یا جتیاں تے جبے پا کے چائدہ تے ایسی کہ نوازت نمونہ تے حضور نے فرمایا اے میرے غلامن فرماوے تمہارے لئے میرا طریقہ بھی لازم میرے خلفاء کا بھی لازم فرمایا اے طریقہ تُسی دندہ تھڑے دے کے نہیں رکھنا داڑا تھڑے دے کے رکھنا دانتہیں جبندہ چکے سارے دانتہ باہر نکڑ جانے لیکن داڑ تھڑے جی چیز دیتی ہوئے داڑا ٹوٹ بھی نہیں سکتی ہیں تے ناؤ تھلو چیز نکڑ سکتی جناب جیسے نوے ویکھو جناب انا کوئی متاثر ہویا تازیب کوئی متاثر ہویا کوئی انا دیں بلب کوئی متاثر ہویا کوئی انا دیں گھڑیاں کوئی متاثر ہویا کوئی انا دیں ٹیپاں کوئی متاثر ہویا کوئی انا دیں جناب موبائلہ کوئی متاثر ہویا صحابہ دیں کڑی شاید تو متاثر ہویا ہو تُسی میرا ایک سوال ہے پوری امت کو انہا کتی صحابہ دیں سیرتا پڑھی امت تیتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کم کردہ کی تا میں بڑا بڑا پڑھا اللہ دی قصہ میں وہ بار ہی کوئی نہیں رہا دنیا تے جیڑا صحابہ نہ چاہے ہو وہ بار ہی کوئی نہیں سا جیڑا صحابہ موڈر تے چاہے نہ ہو اس تو بڑا کیڑا بار سی دریائے دجلہ میں جھ گھوڑے سٹ دیتے پتن تو بغیر سٹے جانوار تے پتن تو بھی نہیں پانی جی بڑھ دا جی تم عموماً راہ ہو بے سلمان فارسی تے حضرت سعاد چل دیں چل دیں حسابہ موڈر بیوکاس بغیر پتن تو گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑے کے جو وڑ گئے گھوڑے تو وڑ دے ہی کوئی نہیں انہوں پتہ سی جڑے اتھے بیٹھننا ایک ایڑا کام جا رہے ہیں گھلنا کرنے ہو تو جی جناتیاں گھلنا کرنے ہو تو انہوں بھل گئی ہیں پھر یورپ کے پھر یورپ کے معاشرے کی مثال دیتے ہو یہاں بناو نہ معاشرہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بناو میں اس دن گھر گیا میں انہوں رستی بوکھ لگی تے ہوتل تے ہوتل تے ہوتل پہتے بڑھ بڑھ میں انہوں کلر کا آر دو پہلے چٹن تو ایک ہوتل جا ہے میں انہوں نے کہا روٹی لیاو ایک روٹی لیاو تے سکی کھانی ہی سکی روٹی میں کھا کے گھر پہنچیا آو نظرنا بیٹھ کے گل کرو ملک کنے بچانے تے گھر جا کے روٹی کھانی ہی ہوتے تے فون کر دے تب ایسی آ رہے روٹی پکا کے رہا یاشی ہماز تے تسی بھی ہوتل ایج وڑ سکتے سی اے وی لیاو تے اے وی دو پلیٹا لیاو تے پانچ پلیٹا اے وی لیاو تے دس پلیٹا پھر میں ممبر تے کھا کے نہیں رسول اللہ کے گھر تو مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی صحابہ تے غزوہ خیبر تے فتح تک راج کے خجور امینہ تکریر میں اے کر رہا تے موٹر ری دے ہوتل ایج بیک کے جناب پنجی ہزار دے بل بنا کے روٹی کھاما پھر حضور کے اسوہ حسنہ پر تقریب مولانا کر رہا پھر نادخان بھی جناب پڑ رہا ساجگیاں گلیاں بزار گلیاں بزار تے سجیاں نہیں سارے کائناتی سجی دو میں جہانوی سجی توجہ تیرے ہوتے کیڑا سر ہو یا تُو آپنی گال کر تُو کیوں نہ سجیا حضور دے اسوہ حسنہ نا تیرا لباس رسول اللہ دے اسوہ حسنہ منہ اطابق نا تیری گفتگو نا تیرا کوئی بدن نا تیری چال نا کوئی ڈال گلیاں بزار تے سج گئے حضور آئے تے ساری کائناتی سج گئی لیکن تُو نہ سجے ہو اے صرف لوگ انہوں سنان وستے گلہ آوازی تو انہوں درسی ہے سکی روٹی کھا کے سکی روٹی میں کھا دے آپ نے عادتیں بنایئے گلہ لوگ کرنے ملک ایسے نہیں بزرگتا کہ جناب وزیر بھی عیاشیہ کرے مشہیر بھی عیاشیہ کرے بیرو کریسی اتھو لے کے تھلے تک جب تک کسے دفتریں چلے جاؤ فائل نو پیئے نہ لاؤ پیئے دا مطلب پیسہ نہ دے ہو تے فائل اگلے دفتر دے دوسرے کمرک نہیں جان دی ایس طرح ملک کا چلنا ہے ملک چلانا چاہ دے ہو تا پھر حضرت عمر دی سیرت پڑھو ہاں صدیق اکبر نے دو سالچ کیڑے کیڑے حالات مڑ گئے عبداللہ بن مسعود فرمان نے اللہ دی قسمیں جب رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گا یہ صدیق نہ ہون دے تک کسے نہ بچنا ہی کوئی نہیں گلنگ کر دے بیٹھ کے چاند بندہ ہر بندہ اٹھ کے بگ بگ کر دا جب پچھو صحابت یہاں سیرتاں تے سورتاں کیوں جی سمجھنا میں جائے میں جاں گھوڑے پائے اگر رومی بیٹھ کھڑ لگا دے تو مجھا نہیں آگئے یہ تے جلے آگئے یہ تے پاگل آگئے احسان اللہ بیہ کرنے لوگ کہہ دے نی پاگل ہنے اسی اللہ تا شکر ادا کرنے صدیاباد لوگ احسانو پاگل تا گیا نوکہ میں توجہ توجہ آیاشیاں نال پیسے مکدن ٹکر کھاننا پیسے نہیں مکدن پکی گال راب ٹکر ہر بندے نو دین دا آیاشیاں دے پیسے نہیں دین دا میں گال لینے والے مولویاں دے پیران دی کی تھی گلنا صحابت یہاں کرنی ہیں پھر صحابت جانگ جتیر چلندے اکثر صحابت یہاں کھا میں جا لگندے نابینے ہو جاؤں اس دن دا نہ ہی بند گیا جس دن صحابہ نابینے ہو گیا بڑے صحابی ابو عیوب انساری میزبان رسول مدینہ پاک تو چل کے بڑا پچ کس تن تنی آج بھی مزار موجود ہے انہوں نے نہیں سی پتا کہ رسول اللہ دے پڑو سچ جیتے رسول اللہ دے مبارک کونٹھنی بیٹھی سی اتھے یہ کہ یادگار بنا دیں دے یا نسلہ بھی پیسے کھانے سا کہ ہوں جی ٹکٹ لا دیں دے ایتھے رسول اللہ دے مبارک کونٹھنی میرے گار دے ایسے ایسے بیٹھی سی انہوں نے پتا سی جنہ ابو عبوبہ دے مبارک کونٹھنی بیٹھی سی نا اے ہی چاندین کہ میرے دین دا کام کرو اپنی شخصیات نہ بڑھاؤ اپنے ارگر لوکنوں مت گھماؤ کہ حضرت صاحب پڑے پہنچو ہیں فرمایا ہی اسی آسانوں کو اٹھ جاندہ سی کہ ہوں جی حضرت عمر پاناکوڑ کھڑے ہو کے فرمایا نہیں عمر تے ہوئی عمر ہے جیتے کوئی چھے اٹھنا ہے کابو آن دے کہ آج عمر چھتی لکھ مربع میلتے ہیں حکومت کر رہے ہیں وہ دی وجہ ہے اور کی دی وجہ ہے آج ہار بندہ چاندہ میرے ارگر لوگ گھمان مینو منن دین دینا تھے لوگ دو نمریاں پیسے بڑے بڑے فراد اپنے چہرے بدل کے نبی علیہ السلام نے فرما بے سل عبد و عبد یختل الدنیا بددین فرما بطرین ہے وہ انسان جس نے دین کے لئے بادے میں لوگوں کو دھوکہ دیئے یہ حضور کا اپنا فرما آج لوگوں نے دھوکہ دیتے لوگ اے نا تے لوگوں جنت چلا جانا ہے باج کے اے تا کہنگے حضور اے نا مولویاں کوڑ پچھو اے نا پیراں کوڑ پچھو اے نا نظرانیں منگے ایسی دیتے اے نا یارویاں پیسے منگے ایسی دیتے اے نا باروی شریف دے پیسے منگے ایسا دیتے اے نا کوڑ پچھو اے نا موسے رسالت دی جاتھو اے نا گل کیتی اے آپ وہ اندر وڑ گئے جیلہ پھر اسین آباد کیتی ہے توجہ جیڑے علماء آکان تے جیڑے مشایخ رسول اللہ انہوں نے او تا مستثناء وان مدتا تجھ سمجھو میں سارے اندر خلاف نکار رہا نانا جیڑے کھڑے رہے جنہیں اپنی قربانیاں دیتیان او تا پھر حضور قیامت نو بلان گے نا آن بھائی تیرے خلاف پرچہ کیوں کٹا گیا حضور لبیک دا نارا لائے حضور مان گیا تھے کھڑا ہو جاؤ او کٹا نارے نو بلاو ذرا او دن پھر پتے لگ جانے حسیدہ چاندیاں او دن لگے او دن پھر رسول اللہ بلان گیا حسیدہ اسے باستے تیار بیٹھے اور کہنا کام تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی بڑی بڑی عدالت لگ نہیں ہاں جی اسے تے زرے زرے دا حساب ہونے اس پرچہ دا حساب نہیں ہونا علمات مشایخ انہوں اندر دیکھے حافظہ کارین انہوں اندر دیکھے کیوں جی لبیک کا نارا کیوں لگا میں نے کہا یہ نارا تو گو نے بھی لگایا سگو نارا لاوے لبیک مسادہ حضور میں آزر حرنی نارا لاوے کیوں جی اور جناب کائناتی ہر شہل اب بیک کوئے تھے ایسا کہا چھٹے تھے دہشت گرد ہو گئے یہ دہشت گردی تھے پرچہ حضور تے سامنے پیش ہونا ہے کیا میں اس دن پھر بڑی عدالت لگ نہیں ہے چار دن دی زندگی تمہارے چانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو میرا رب جائے گا اے گلے کہ صحابت یہ شانہ ہیں جو بیان کرو کہ انگریز بھی متاثر ہو جان کہ دسو یار ایڈی ہیں جو تُسا شانہ بیان کیتی ہیں آج بھی کسے بندے جلک نظر آسکتی صحابت چیز بجائے اس دیکھ اے گل نہ کرو کہ انگریز متاثر ہو صحابت یہ شانہ بیان کرتے صحابت بارے اے ہو جی گفتگو جنت اللہ راضی اللہ نال راضی صحابت اے ہو جنت رب راضی رب ہوتے راضی اس واسطے آپ نے آپ کو خدا کرو ڈرو اے نوے اللہ دے غزب تو آڑے دو کو برس پوے اللہ غیرت مانت حضور نے بنایا سب تو بڑا ہے تو اس تو بعد حضور فرما نے میں غیرت ماننا تو حضور نے فرمایا جیسے صحابی نہ بغض کیتا انہیں میری وجہ دھو کی حضور نے صحابہ نہ ہوتے گا لیں کوئی نہیں